نعرہِ تکبیر سارے مل کے باوازِ بلان نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیداری حسینیت حسینیت یزیدیت خاندانِ زہرہ پہ بلان دوال سے صلوات ہوں اللہ حسینیت نعرہِ رحمت اعوذ باللہ السمیع العالیم من الشیطان اللہیم الرجیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ حلالی العظیم علیہِ توکلتو وائلہِ ونیبو ونیمال مولا ونیمال نصیر رب شرحلی صدری ویسلی عمری وہللوقدتا مللسانی افقہو قولی اما وات فقد کال اللہ التبارک وطالہ فی کلامِهِ المجید وفرکانِهِ الحمید وقالُهُ الحق وَهُوْ وَاسْدَكُ الْقَائِلِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم عطی اللہ عطی الرسول وَعُلِي الْعَمْرِ مِنْكُمْ صَلَوَا اللہ حصبِ عدد دعا کو ہوں مولا تمام حضرات کو عباد و شاد رکھے اِن ایام میں جو میرے برادر مومنین صادات غیرِ صادات اس نیاز میں حصہ ڈال رہے ہیں مولا میرے ان تمام بھائیوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے برادران جو دنی صادات والے ہیں سب دعا مانگے مولاوں کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اِن ایام کا صدقہ جو بیمار ہیں مولاوں نے شفائی کاملہ آج لاتا فرمائے سید افضل شاہ صاحب کے والد بیمار ہیں سید سجاد شاہ صاحب کا بیٹا بیمار ہیں ہمارے عزیز محترم بزرگ سید فتا حسین شاہ صاحب مولا ان تمام کو صحیحت کاملہ آج لاتا فرمائے جو مقروض ہیں ان کا قرض زدہ غیب سے کر دیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالح اتا فرمائے تمام مومنین کی بچوں کو دینی دنیاوی تعلیم کامیابی و کامرانی اتا فرمائے میرے اللہ اس پورا شعب دور میں ہر مومن کی عزت محفوظ فرمائے ہمارے ملک پاکستان کو استحقام اتا فرمائے اسے ان خارجیوں سے نجات دلا آپ سب دعا کریں کہ ان ایام میں مولا پاکستان کو ہر شر ہر دہشتگردی سے محفوظ فرمائے باروے لال ولایت کا جلد ظہور فرمائے ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرمائے مجلس کی قبولیت کے لیے سارے باواز بلند صلاوات پڑھیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میرا موضوع آپ کے ذہنوں میں ہے کہ مسلسل آج چھٹا دن چھٹی گفتگو عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامر مینکن اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور صاحبانِ عامر کی اطاعت کرو مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہِ قدرت میں میرے علی کی جان ہے خدا کی قسم اس ممبر پہ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں کسی مسلک پہ ہٹ کرنا مقصود نہیں میں تو ہمیشہ گیارہ سال سے آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کی دل آزاری نہیں کی لیکن اگر کسی وقت جذبات میں آکے کوئی ایسی بات لیکن بھائیوں آپ کو حق بنتا ہے خصوصاً اپنے برادرانِ اہلِ سنت سے یہ گزارش اور اپیل بھی کر رہا ہوں اگر میں کوئی بات کہتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھیں ماشاءاللہ کہ آپ نے یہ جو بات کہی ہے یہ کہاں سے پڑی ہے یہ کیوں بیان کی ہے اس سے ہمالی دل آزاری ہوئی ہے آپ کی دل آزاری مقصود نہیں آپ کی اسلام مقصود ہے آپ کی اسلام مقصود ہے کہ آپ جو اپنا وقت صرف کر کے یہاں پہ تشریف لاتے ہو تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ آپ کو یہ درس آلِ محمد ہے یہ مکتب آلِ محمد ہے کہ انہیں ہم نے در کو مانا ہے دربار کو نہیں مانا ہم نے سب کچھ در سے لیا ہے ہم تو در کے ماننے والے ہیں تو وہی درس جو ہمیں اس در سے ملا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خدا کی قسم یہ جو جذبات ہیں یہ آپ نے سب نے سنا ہے جو پچھلے ایام میں تک بھی ٹیلی ویزن پہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں خود وطاہر القادری کی سب سے زیادہ عزت کرنے والا فرد تھا یہ ممبر گواہ ہیں یہ لوگ گواہ ہیں کہ میں بڑے عزت سے بڑی محبت سے اس کا نام لیتا تھا کیوں یہ ہمارا عقیدہ تو دیکھو ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کس خاندان سے ہے ہم یہ نہیں دیکھتے یہ کس نسل سے ہے ہم یہ نہیں دیکھتے یہ قادری ہے یا شافعی ہے ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہم تو یہ دیکھتے ہیں کس کس کے دل میں علی کی محبت ہے ہمارا میار تو دیکھو خدا کی قسم سگا بھائی کیوں نہ ہو سگا باپ ہی کیوں نہ ہو سگی ماں ہی کیوں نہ ہو اور جب سگی ماں ہو لیکن اگر علی کی دشمن ہو ہم اس پہ بھی بے شمار کرتے ہیں اور جب سگی ماں ہو کر اگر علی کی دشمن ہو ہم اس پہ بے شمار کرتے ہیں تو کوئی عزازی ماں اس لعنت سے کیسے بچ سکتی ہے خدا کی قسم کسی کی دل آزاری مقصود نہیں اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو تو میں اس سے معذرت خواہوں لیکن یہ آج قرآن اسی لیے لے کے آیا ہوں اسی لیے یہ قرآن لے کے آیا ہوں اسی قرآن سے میں نے آج پڑھ کے سنانا ہے کہ یہ تیسری اطاعت شیعوں کی بتائی ہوئی نہیں اس قرآن کی بتائی ہوئی مذہب حقہ بلانتار صلوان اگر مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہے مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہے اپنی بسات کا احساس ہے ایک طالب علم ہونے کے ناتے خدا کی قسم جہاں تک میری اوقات اور احسیت ہے وہاں تک تو میں ضرور بتا کے جاؤں گا لیکن آج مجھ میں کو گواں بنا کے کہتا ہوں اگر آج میں نے تیسری گواہی اس قرآن سے ثابت نہ کی تو آج کے بعد شاہ صاحب اس ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا اسی قرآن سے ثابت کروں گا ہم نے علی والی اللہ اپنی طرف سے نہیں کہا لوگ مسجد میں مسجد میں وہ اللہ ہو کی ضربے لگانے والے اللہ ہو کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ ہو کرنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ اللہ ہو کی ضربے مسجد میں لگانا بے ہوش ہو جانا کہ اس طرح اللہ مل جاتا ہے اپنے آپ کا نقصان پھر ڈاکٹر کے پاس جانا کہ سردرد ہو رہا ہے خدا کی قسم اس طرح اللہ نہیں ملتا اللہ کو تلاش کرو میں نے آج سے چار دن پہلے یہ جملہ آپ کے سپورد کیا تھا کہ عطی اللہ کسی کی مرضی کسی کی منشاہ کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے اطاعت کسی کی مرضی ابھی تک صرف عطی اللہ پہ گفتگو ہو رہی ہے علی العمر پہ تو آئے ہی نہیں آج چھے محرم ہو گئی ہے ابھی تک عام قبلہ علی العمر پہ پہنچے ہی نہیں عطی اللہ پہ پھر کہتے ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے ہم سے زیادہ مانتا کون ہے آج چھتا دن ہے گفتگو ہی صرف عطی اللہ پہ کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت لیکن اطاعت ہوتی ہے کسی کی مرضی کسی کی منشاہ کے مطابق میرا کام ہوتا ہے کہ آپ کو بات سمجھا کے بھیجوں چاہے آپ دعا دیں یا نہ دیں بولیں یا نہ بولیں میں آپ سے بہت دعا لے چکا ہوں ان گیارہ سالوں میں خدا کی قسم لیکن آج جو نتیجہ دے کے جانا ہے کوئی بولے بے شک نہ بولے کوئی دعا دے بے شک نہ دے لیکن آج میں نے اس تیسری گواہی کو ثابت کر کے جانا ہے کیوں یہ میری طرف سے نہیں ہے یہ کوئی عباس نہیں کہہ رہا ہے یہ اللہ کا کسی کی اطاعت کسی کی مرضی کسی کی منشاہ کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے اطاعت پھر گھر جا کے سوچنا کے سب سے بڑا توحید پھرست کون ہے ہم نے تو ایلی والی اللہ پڑھ کے کائنات کو بتایا ہے کہ خدا کی قسم اصل خدا کے ماننے والے تو ہم شیعہ ہیں ہم شیعہ ہیں اگر کوئی علی والی اللہ نہیں پڑھتا تو اتنا ضرور سوچنا کہ اس نے یہ اسلام الاسلام ہوت تسلیم ماننے کا نام اسلام ہے تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے زبان سے فقط اقرار کرنے کا نام اسلام نہیں تم نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے ہم نے اس کو تسلیم کیا ہے قبلہ ہم نے اس کو مانا ہے خدا کی قسم آج ہر بات پہ قسم اٹھا رہا ہوں کہ ہم نہ صحابہ کے مخالف ہیں کسی صحابی کے ہم مخالف نہیں میں نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہہ رہا ہوں اس قرآن کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میرے شیعہ سمی بھائیو ہم کسی صحابی کے مخالف نہیں اب ایک ایک ذمہ داری آپ برادران اہل سنت پہ ڈال رہا ہوں جو میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے ایک مسئلہ کا مجھے جواب دے دو کہ قرآن کہتا ہے کہ جنگ ان کے عہد میں اے نبی جو تجھے چھوڑ کے چلے گئے ان کے عمال ضائع ہو گئے تو وہ جو چھوڑ کے چلے گئے ان کی رست ہمیں دے دو باقیوں کو سردار ہم مان لیتے ہیں اللہ 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 اتنا تو میرے بھائیوں کا ہنگ بنتا ہے نا آج میں نے بڑے اتمنان سے گفتگو کرنی ہے زور میں نے نہیں لگانا آج دیکھوں گا کہ اے نیجن ولی اللہ پہ کس کس کا زور لگتا ہے خدا کی قسم وہ جو عہد میں یہ اپنے علماء سے جا کے پوچھنا چھوڑ دو شیعوں کو شیعوں کے علماء کو سیاہ ستہ دیکھو تاریخ کی کتب دیکھو کہ کون کون جنگ عہد میں نبی کو چھوڑ کے گیا ان کی فیرست بھائی ہمیں دے دو باقیوں کو اگر ہم سردار نہ مانے تو ہمیں علی کشیانہ کہنا ہمیں اطاعت تو دکھاؤ نا اللہ کہتا ہے اگر میری اطاعت شاہ صاحب میں نے کہا تھا کل کہ ایک آیت ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی گفت گفت صرف عطی اللہ پہ ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اور رونے سے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی بھاگنے سے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی میدان چھوڑنے سے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی علم کو زمین پہ گیرانے سے اطاعت نہیں ہوتی اطاعت اس طرح نہیں ہوتی رسول علم دے کے میدان میں بیجے واپس فقط دنڈا لے کے آئے خریرہ وہی پہ چھوڑ آئیں امامہ وہی پہ چھوڑ آئیں یہ اطاعت نہیں ہے اس کو گھر جا کے سوچنا فکر کرنا اس بات پہ کہ جو جو نبی کو چھوڑ گئے وہ اطاعت رسول میں نہیں جو جو اور جب یہ قبلہ بھاگ گئے تھے نا تو جب رسول مسجد نبوی میں آئے تو آپ نے یہ کہا کہ تم مجھے چھوڑ کے بھاگے بھاگے کیوں تھے انہوں نے کہا ہے جبرائیل کی آواز آئی تھے خدا رہا فیصلہ کرنا ہے آج یہ تاریخ کے جملے ہے کہ قبلہ انہوں نے کہا کہ جبرائیل کی آواز جبرائیل کی آواز آئی تھی کوتل محمد بھاگو محمد تو قتل ہو گئے تم بھاگ جاؤ نبی کہتا ہے میں تو تمہیں واپس بلا رہا تھا کہ میں زندہ ہوں تم آ جاؤ میں زندہ ہوں تم آ جاؤ کہتے ہیں ہمارے کانوں پہ جبرائیل کی آواز آئی تھی جبرائیل کی نبی مسکر آکے کہتے ہیں وہ تو ابلیس کی آواز تھی آئی 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 نبی مسکر آگے کہتے ہیں وہ تو ابلیس کی خدا کی قسم جو جس آواز سے معنوس ہوتا ہے اسی آواز کو پسند کرتا اس طرح نہیں سارے مل کے دونے ہاتھ بلند کر کے آئی آئی جب اس کی پسند کا مولوی آئے گا جب نہ پسند کا آیا تو اسے سگرٹ یاد آ جائے گا ہکا یاد آ جائے گا یہ اپنی اپنی فطرت ہے کہ جس آواز سے آپ کوئی معنوس ہوتا ہے وہ اسی آواز کو پسند کرتا ہے آئیلی اکیلہ تھا محمد کی حفاظت کر رہا کہ آئیلی کے کانوں پہ شیطان کی آواز نہیں آئی تھی کہ آئیلی کے کانوں پہ شیطان کی آواز نہیں آئی تھی لیکن جو جس سے معنوس تھا جس سے معنوس تھا تو میرے بھائیو تم بھی تو انصاف انصاف سے فیصلہ کرو جو جبرائیل اور شیطان میں فرق نہ دیکھ سکے جو جبرائیل اور شیطان میں فرق محسوس نہ کر سکے وہ پھر آئی میں خدا کی قسم یہ ایک فکر دے اس فکر کو اپنے ذہنوں میں لے کے جانا ہے ہم اصحاب کے ماننے والے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں کیونکہ صحابی بھی وہ ہے جو اطاعت رسول میں ہو اہل بیت بھی وہ ہے جو اطاعت ہے یہ دیکھو ہمارا عقیدہ کہ اہل بیت بھی وہ ہے جو بنایا ہے اللہ نے ایک کو پاک بنایا ہے محمد نے اور جن کو پاک بنایا محمد نے انہیں اصحاب کہتے ہیں اور جن کو اللہ نے انما شرید اللہ کی آیت بھیج کے پاک بنایا ہمارے عقیدے میں اسے اہل بیت کہتے ہیں سلام یا رسول اللہ میرے برادران اگر کل مجھ سے ناراض ہوئے ان کی ناراض گی کو دور کر رہا ہوں خدا کی قسم میں نے آج پھر دوبارہ قسم اٹھا رہا ہوں کہ کسی کے جذبات سے کھیلنا مقصد نہیں کسی کے مسلق پہ ہیٹ کرنا مقصد اگر کسی کی دل آزاری ہے تو ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہا ہوں خدا کی قسم ہم نے کسی دل آزار کو مانا ہی نہیں اور جو نبی کی دل آزاری کرتے رہے ہم نے تو انہیں بھی چھوڑ دیا ہے ہم کسی دل آزاری کرنے والے کو لیکن اس شیخ خل ابحام نے ڈیڑ ماں تک جھوٹ بولے ہیں اس قرآن کی قسم جھوٹ بولتا رہا ہے خدا کی قسم یہ جھوٹ بکوا ساتھ کرتا رہا ہے اتنا جھوٹ کہ ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر کمی حوالے ہیں تاریخ عبری کے اور تو نے ہم کو جاہل سمجھا ہے ہم آنکھیں نہیں رکھتے عقل نہیں رکھتے اور بے وقوف بنانا ہے ان کو بنا جن کے متعلق ہے جہاں پہ عقل ہے وہ نہیں جہاں پہ وہ ہے وہ بے عقل نہیں ہمارا بچہ بچہ عالم ہے ہمارا بچہ بچہ سمجھ دار ہے مجلس میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں وہ ہم تو آل محمد کے ماننے والے ہیں ایک بات ہی نہیں تفسیر کمی میں کہہ رہا ہے شیعوں کی بہت بڑی تفسیر کمی جس پہ شیعہ شیعہ مذہب قدار و مدار ہے یہ دیکھو فلاں کی تاریخ ہو لیں جب وہ ساری تفسیر سامنے آئی اس میں کسی نہ رونے والے کا نام ہے نہ بھاگنے والے کا نام اتنے بڑے جھوٹ اتنے بڑے اور انتہا کر دی تُو نے جھوٹ کی کہ خدا کی قسم مجھے وہ الفاظ زیب نہیں گہرے میری جررت ہی نہیں کہ تُو نے کہا کہ آئی کی بیٹی کا نکاح اس سے ہوا جو گناہ گار تھا جو سوچنے والے پہ لانت ایسا بولنے والے پہ لانت ایسا کتاب میں لکھنے والے پہ لانت ہم تو وہ ہیں اور خدا کی قسم نبی کی بیلیوں کا نکاح امتیوں سے حرام ہوا یہ اس لیے کہ وہ نبی کے صرف نشبت میں آئی صرف نبی کی حالکہ وہ ہمارے جیسی ہیں ہم میں سے گئی ہیں نبی کی وہ رشتہ دار تو ہیں نہیں وہ گئی ہیں ہم میں سے لیکن صرف رسول سے رسول سے نسبت بنی نسبت بنی تو اللہ نے کہہ دیا صرف یہ رسول سے نسبت ہے اس لیے تم امتیوں پہ حرام ہے میرے رسول کو یہ قرآن کی آیت ہے میرے رسول کے دل کو تکلیب ہوتی ہے میرے رسول کے دل کو اگر کوئی اس کی بیوی سے نکاح کا ارادہ کرے تو میرے محمد کے دل کو ارے بیوی پہ جو ہم میں سے گئی اس پہ تجھے یقین آگیا کہ امم مومنین ہے امم مومنین ہے اس رشتے دار کے متعلق پھر تیرا کیا عقیدہ ہے اور جس نے اپنی ماں کو نکاح کے لیے خط لکھا جس نے ماں کو نکاح کے لیے ہم نے تو اس وقت بھی لانت کی تھی آج بھی کر رہے اور قیامت تک لانت کرتے رہیں گے مادشا دی یہ ہے قرآن کہ اللہ کو تکلیف ہوتی ہے نبی کو تکلیف ہوتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ محمد کی نسبت میں آگئی تو میں دست بستہ حرز کرتا ہوں اگر نکاح سے ہی روکنا تھا نکاح سے ہی روکنا بہت بڑا فیصلہ دینے جا رہا رہا شاہ صاحب اگر نکاح سے ہی روکنا تھا تو اور بھی رشتے نکاح سے ہی روکنا تھا مرشد تو کھانا بھی کہہ سکتا تھا بھوپی بھی عجیب منطق ہے کہ خبردار کوئی میرے رسول کو باپ نہ کہے کوئی میرے رسول کو میرا رسول تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں اس کی بیویاں تمہاری مائے ہیں مجھے انصاف سے بتاؤ میرے ماں کے رشتے سے ماں کے جو ماں کا شوہر ہے اس سے رشتہ ہے باپ اللہ کہہ رہا اس کی بیویاں تمہاری مائے ہیں لیکن یہ تمہارا باپ نہیں عجیم منطق ہے اس کی بیویاں ماں ہیں لیکن محمد تمہارا باپ اس لیے کہ ان کی جنس تمہاری جنس جیسی اور محمد کی جنس تمہاری جنس جیسی نہیں اگر کوئی اس کو باپ کہتا ہے تو یا حسن ہے یا اس ہے اگر کوئی محمد کو باپ کہے تو یا حسن کہے یا حسین کہے جس کی جنس محمد جیسی اور میں نے نہیں کہا قرآن دیکھ فاکولتالو نہ دو وابنا کن تو اپنے بیٹے لے گیا اپنے بیٹے لے گیا آج وہ جائے گا جس کی جنس محمد سے ملتی ہے جس کی جنس محمد سے ملتی ہے تو جنس ملتی ہے فقط یا حسن کی یا حسین کی اور تمہیں تو روک دیا ہے شکل تو بھی کھائنے میں ام ونباو میں نہیں کہہ رسول کو تیرا باپ ہے اگر وہ مائیں ہیں تو کہہ رسول کو کہ وہ تیرا قرآن روکتا ہے خبردار خبردار میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں اب ماں اس لیے کہا صداد سے داد ہوگی اس جملے پہ کم لگ ماں اس لیے کہا کہ کائنات میں واحد ماں ایسا رشتہ ہے کہ ماں سے بھن کا حرام ماں کی بیٹی سے بھی یہ پچھلے بالکل خاموش ہیں ان کو سمائیں ہی آری میری بات کی شاہ صاحب معذرت کے ساتھ آگ میں اپنی مرضی سے پڑھنا ہے جیو 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 خدا کی قسم واحد کی بلا ماں ایسا رشتہ ہے کہ ماں سے بھی نکاح حرام کئی کم بست کہتے ہیں جی ابباس بھی اس کو مانتا ہے اور میرا ایمان تو دیکھ یقین تو دیکھ عقیدہ تو دیکھ کسی پہ انظام لگانا آسان ہے عقیدہ بیان کروں آج اپنا بھی لوگ کہتے ہیں جی ابباس بھی مانتا ہے اور میرا عقیدہ دیکھ اس قرآن سے کہ قرآن کہتا ہے ماں سے نکاح حرام تو میں تو مانتا ہوں ماں سے بھی حرام ماں کی بیٹی سے بھی حرام اگر ام المومنین مانتا ہے ختیجہ کو ختیجہ کی بیٹی ہے بدول اور یہ ساری صداد اولاد ہے فاطمہ کی اور جب ماں سے نکاح حرام ہے تو صحیح سے صادی سے کیسے جائے ماں سے حرام زمائیتا ہے بیٹی سے جائے زمائیتا ہے تو اسے پڑا تو پھر حرام زادہ دنیا میں کوئی ماں سے ماں سے ماں سے نہ جائز بیٹی سے جائز قرآن کی تاہیر کرتا ہے پھر کہتا ہے میں عطی اللہ عطی اللہ کی رٹ اللہ ہو کی رٹ عطی اللہ کو دیکھ تو انت صحیح افضل چھاری صرف اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے چھے دن کی عطی اللہ پہ کہ ہم نے کرنی ہے اللہ کی اطاعت تو میں نے وہی بات جو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ایک پاک بناے ہیں اللہ نے ایک پاک بناے ہیں محمد نے کبلہ اگر آج یہ سمجھ گئے اس سے بڑا جملہ ہی میری زندگی میں کوئی نہیں ایک پاک بناے ہیں اللہ نے ایک پاک بناے ہیں محمد نے جس کو پاک محمد بنائے اسے صحابی کہتے ہیں جس کو پاک اللہ بنائے اسے اہل بیت کہتے ہیں لیکن جسے محمد پاک بنائے اس کے پاک رہنے کی زمانت قرآن میں نہیں دی اس کے پاک رہنے کی زمانت قرآن میں جسے اللہ نے بنایا ہے اس کی زمانت بھی دی ہے اس کی زمانت بھی دی ہے اگر آپ میری مثال سمجھ سکتے ہو میرے اہل سنت بھائی کہ صحابی بھی پاک ہے اہل بیت بھی پاک ہے صحابی اس طرح پاک ہے جس طرح یہ دود دود پاک ہے نا بڑی خودصورت شاہ ساً مثال ہے صحابی اس طرح پاک ہے جس طرح دیکھو ہمارا کیتہ ہم دود کی طرح مانتے ہیں صحابیوں تو صحابی اس طرح پاک ہے جس طرح دود میرے اہلِ بیت اس طرح پاک ہے جس طرح یہ سمندر دریا جس طرح یہ دریا جس طرح یہ سمندر کیونکہ یہ دریاں بھی پاک ہے دودھ بھی پاک ہے اگر جملہ سمجھ گئے تو اس سے بڑا فضائل ہی کوئی نہیں کہ پاک دودھ بھی ہے پاک دریاں بھی ہے لیکن اگر دودھ ایک گلاس پڑا ہو اس میں ایک کترہ نجاست کا چلا جائے ایک کترہ فقط ایک کترہ سارا دودھ ہی نجاست سارا اور دریاں سے چاہے نجاستوں کا دھیر گزر جائے دریاں کی طہارت پہ فرق نہیں آتا دریاں کی طہارت پہ فرق نہیں آتا تیرے پاک ہیں دودھ کی طرح میرے پاک ہیں دریاں کی جب تک وہ نجاست کے قریب نہ جائیں یا ان میں نجاست نہ آئے تو وہ پاک ہیں وہ پاک ہے ہے دریاں سے کافر بھی گزر جائے کتہ بھی گزر جائے کھنزیر بھی گزر جائے آپ نہ کہنا کہ نبی کی صحبت میں کون کون رہا نبی ہے دریاں تحارت کا اور دریاں سے کتہ گزر جائے کتہ اور زیادہ نجاست ہوتا ہے دریاں تو تائری رہتا دریاں سے کتہ گزر جائے کتہ گیلا ہو جائے تو کبلہ اور زیادہ نجس لیکن دریاں پہ کوئی فارق نہیں آتا لیکن دودھ میں اگر ایک ذرہ نجاست آ جائے تو یہ نجس ہے یہ نجس ہے کیونکہ اس کی کوئی زمانت قرآن نے دی نہیں کوئی زمانت قرآن نے پاک کرتا ہے دریاں بھی پاک کرتے ہیں میرے اہل وحد بھی لیکن دریاں میں وہ زورتہارت ہے ہی نہیں جو میرے اہل وحد میں ہیں جو میرے اہل وحد میں ہیں دریاں قبلہ پاک کرتا ہے ضرور کرتا ہے ایک شرط کے ساتھ کہ جب تک کوئی چیز اس سے متصل ہو تو پاک کرے گا ایک کتہ ہے کافر ہے کھنزیر ہے یا کوئی بھی نجاست ہے اگر اس کپڑے پہ نجاست ہے اسے دریاں کے کنارے پہ رکھ دو یہ پاک ہو جائے گی اس سے آسان مثال نہیں ہے یہ پاک ہو جائے گی جب تک یہ دریاں سے متصل نہ ہوئی یہ دریاں سے کہاں یہ دریاں کی طہارت کہاں میرے علی کی طہارت ہے کہاں میرے علی کی طہارت ہے دریاں سے متصل ہونا ضروری لیکن علی کی طہارت اس درجے پہ ہے کہ ضروری نہیں تو نجم جا کے علی و علی اللہ کا اقرار کر بلکہ نجاست سعودی عرب میں ہو یا پاکستان میں علی کی محبت دل میں آ جائے پاکست کی خود چل کے اس کے پاس آ جائے پاکست کی خود چل کے اس کے پاس آ جائے گی خدا کی قسم ہم نے ان کی طہارت کو ان کے کہنے پہ مانا ہی نہیں تو نے ان کو مانا ہے جنہوں نے خود کہا ہے میں نے ان کو مانا ہے جن کو رسول نے کہا ہے جن کو رسول نے کہا ہے اور پھر یہ فقط محمد و رسول اللہ پھڑ لینا جو آج فیصلہ دینا چاہتا ہوں تائم کافی ہو چکا لیکن آج اگر میرے ساتھ رہے تو فیصلہ دے کے جاؤں گا جو جو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میرے ساتھ دونوں بازو بلند کر کے نہ رہے خدا کی قسم ہم نے رسول کو مانا ہی سی لیے تاکہ اللہ کی اطاعت ہو سکے تاکہ اللہ کی اطاعت ہو سکے اب سورت المنافقون دیکھ جا کے یہ آج کی پہلی آیت کہ یہ منافق تیرے پاس آکے کہتے ہیں یہ منافق اب آپ نے فیصلہ سننا ہے یہ منافق تیرے پاس آکے کہتے ہیں کہ کالو نشہ دو ہم گواہی دیتے ہیں انکا لا رسول اللہ تم اللہ کا رسول ہے یہ کہتے کون ہیں منافق کیا کہتے ہیں محمد الرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں جہاں پہ گواہی ہو وہاں پہ کہتے ہیں آشہادو جہاں پہ کبلہ گواہی ہو وہاں پہ کہتے ہیں گویا یہ کہہ رہے ہیں آشہادو انہ محمد الرسول اللہ کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں گویا محمد کو اللہ کا رسول تو منافق بھی مانتے ہیں اس قرآن کی روح سے محمد کو اللہ کا رسول تو منافق بھی مانتے ہیں اللہ کہتا ہے میں اللہ جانتا ہوں رسول ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ منافق جھوٹے ہیں یہ منافق جھوٹے ہیں تو گوئے آپ مجھے میرے سنی بھائی کا اصلہ دے کہ محمد الرسول اللہ تک بڑھنا یہ تو منافق بھی بڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ تک بڑھنا انور شاری یہ تو منافق بھی اگر محمد بھی یہی پہ روک جائے اشادو انہ محمد الرسول اللہ یہ تو منافق بھی بڑھتے ہیں اگر مومن بھی یہی پہ روک جائے تو ثابت کیسے ہو ان میں مومن کون ہے ان میں منافق کون ان میں ان میں قبلہ پھر ثابت کیسے ہو کہ ان میں مومن کون ہے ان میں منافق کون ہے جب یہ آیت آئی نا کچھ لوگ بہت پریشان ہو گئے جو اپنے آپ کو جانتے تھے بہت پریشان ہوئے کہ یہ آیت آئی ہے کہ محمد الرسول اللہ تک ہم بھی تو محمد الرسول اللہ تک رکے ہیں یہ آیت کہتی ہیں کہ یہ بے شک کہتے رہیں لیکن یہ جھوٹے ہیں اب یہ ترمزی میں بھی ہے اپنی کتابوں میں دیکھ لینا حوالہ دے رہا ہے یہ ترمزی میں بھی ہے یہ مسلم میں بھی ہے جا کے دیکھ لینا کہ جب یہ آیت آئی صحابہ نے متفق ہو کے رسول سے پوچھا کیرپا تار فون المنافقی